بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا ویلج پور دیکھنے والے سبھی دوستوں کو محمد ادریز کی طرف سے اسلام علیکم آج ہم نے بنائی ہے چکن چکور آگے آپ کو بتاتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں اور اس میں کیا کیا چیز دانی جاتی ہے آلو ہم نے اُبالنے کے لیے رکھ دیئے ہیں اب ہم ان کو اوپر سے ڈھک لیں گے آلو ہمارے اُبال چکے ہیں اب ہم نیچے اُتار لیں گے آلو ہمارے اُبال چکے ہیں اب ہم انہیں چھین لیں گے آج ہم بنائیں گے چکن کے ساتھ آلو مکس کر کے چکن چکور ابھی آپ کو بتائیں گے کیسے بنتا ہے پہلے سب سے پہلے ہم آلو چھین دیں چکن چکور کے لیے آلو ہم نے چھیلی ہے تقریباً ایک کلو آلو لیے ہیں سب سے پہلے ہم آلو کو میش کھا گئیں ٹھیک quá ٹھیک 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 موسیقی 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 میں ڈالکا تریب ہی کر لیے اچھے سی چوب کرنا ہے پیاز، چماٹر، سبز میلتی ہماری ہم نے اچھے سی چوب کر دی چکن چکور کے لیے ہم نے گوشت لیا ہے بون لے اس کو ہم کیمہ بنائیں گے چھوٹا چھوٹا این execute پیاز، خود رسی پر ہم نے مقصد مش کے لیے پیازے کے لیےTO کیمہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں کیمہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں سب سے پہلے ہم کڑائی میں پانچ گا لیں اب اس نے چکن کا کیمہ جو ہم نے بنایا ہے کڑائی میں پہلے دیگی تھوڑا سا ادھرک لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے तھوڑی سی کالی مرچ کھوٹی ہوئی تھوڑا سا دھنیا کھوٹا ہوا اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور نیچے آل دیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیں گے تھوڑی سی سرخ مرچ ایڈ کریں نمک مرچ ساب مسالہ جاپ ڈال کر اچھے سے مکس کر دیں گے چکن کا تیمہ ہمارا تقریباً ڈال چکا ہے اب ہم اس میں خوڑا سا آئل ڈال دیں گے اب ہم اسے اچھے سے پرائی کریں کمہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اسے نیچے اتار لیں گے تھوڑی دیت کے لئے کمہ ہمارا اچھے سے پرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں چوک یہوا پیاس پرماتر اور سبس مرچی کمہ ہمارا اچھے سے پرائی کریں اچھے سے پرائی کریں کمہ ہمارا اچھے سے مکس کریں اب ہم اس میں کٹا ہوا تھوڑا سا گھنیاں اور پھوڑی نایڈ کریں اور اس کو مکس کر کے نیچے پر سب سے پہلے ہم میدے کو اچھے سے چھان دیں گے پھوڑی نایڈ کریں اب ہم اس میں ایک چمچ نمک ایڈ کریں اور ایک چھوٹا کپ آئیڈ کوکنگ آئیڈ اور اس کو چھے سے مکس کریں اچھے سے کھا کچھے سے بڑھن چیزے جو چیزے جو دل دل د آتا ہمارا ریل ہمارے سے چھوڑی دیر کے لئے رکھ دیں ہارتے کے چھوٹے چھوٹے پیڑی بنا دیں چھوڑی چھوڑی پیڑے ہم نے بنا لیا ہے ہمارے دس پیڑے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے تھوڑا تھوڑا خوشک لگا کر ایسے روٹی کو بے لیں روٹیاں ہم نے بے لیں ہیں اب ہم ان کو چنٹر سے کٹ لیں کٹ لیں کے بعد کٹ لیں اور اس کو کناروں پر تھوڑا تھوڑا پانی اور اس میں جو ہم نے میٹل بنایا ہے یہ ڈال لیں گے سموتھے کی طرح بند نہیں کرنا ہے یہ بنیں گے چکن چکو سموتھے کی طرح پانی کا جانے گے پہنے اور اس میں جمع کرتے ہیں اور اس部 لیں گے پہنے اور اس میں بے لیں گے اور اس میں بے لائے اور اس میں بے لائے چکن چکور ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب ہم انہیں پڑائی کر دیں گے اب ہم پڑائی میں آئیل ڈال دیں گے آئیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم چکن چکور کو پڑائی کر دیں گے چکن چکور ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم دوسرے ڈال دیں گے چکن چکن چکیں دیں گے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں کمنٹس کریں اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں اپنا ویلیج فوڈ کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں ایک 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 کر کے آپ پھرائی کر دائیں آج ہمارے ابو جان گھر پر رہی ہیں بچوں کو چکن چکور پیش کریں گے بچے بتائیں حسن بیٹے کیسا ٹیسٹ ہے؟ ماشا اللہ بہت بچوں سنا ماشا اللہ بیٹے بورے ہیں بہت زبردست بنے ہیں چکن چکور آج ہم نے زندگی میں پہلی بار بنائے ہیں اور پہلی بار ہی کھائے ہیں سموسے تو بہت کھائے ہیں یہ بھی سموسوں والی شکل ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں کمنٹس کریں اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں اپنا ویلج فور کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیا کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اگلی ویڈیو تک محمد عدریس کو دیں اجازت اللہ نگہبان